استثناء انتیسوہ باب اسرائیلیوں کے ساتھ جس اہد کے باندھنے کا حکم خداون نے موسیٰ کو مواب کے ملک میں دیا اسی کی یہ باتیں ہیں یہ اس اہد سے الگ ہے جو اس نے ان کے ساتھ حورب میں باندھا تھا سو موسیٰ نے سب اسرائیلیوں کو بلوا کر ان سے کہا تم نے سب کچھ جو خداون نے تمہاری آنکھوں کے سامنے ملک مصر میں فیراؤن اور اس کے سب خادموں اور اس کے سارے ملک سے کیا دیکھا ہے امتحان کے وہ بڑے بڑے کام اور نشان اور بڑے بڑے کرشمیں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے لیکن خداون نے تم کو آج تک نہ تو ایسا دل دیا جو سمجھے اور نہ دیکھنے کی آنکھیں اور سننے کے کان دیئے اور میں چالیس برس بیابان میں تم کو لیے پھرا اور نہ تمہارے تن کے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں کی جوتی پرانی ہوئی اور تم اسی لیے روٹی کھانے اور میں یا شراب پینے نہیں پائے تاکہ تم جان لو کہ میں خداون تمہارا خدا ہوں اور جب تم اس جگہ آئے تو حسبون کا بادشاہ سیون اور بیسن کا بادشاہ آوج ہمارا مقابلہ کرنے کو نکلے اور ہم نے ان کو مار کر ان کا ملک لے لیا اور اسے روبینیوں کو اور جدیوں کو اور منیسیوں کو آدھے کبیلے کو میراس کے طور پر دے دیا پس تم اس اہد کی باتوں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا تاکہ جو کچھ تم کرو اس میں کامیاب ہو آج کے دن تم اور تمہارے سردار تمہارے کبیلے اور تمہارے بزرگ اور تمہارے منصبدار اور سب اسرائیلی مرد اور تمہارے بچے اور تمہاری بیویاں اور وہ پردیسی بھی جو تیری خیمہ گاہ میں رہتا ہے خواہ وہ تیرا لکڑ ہارا ہو خواہ سکا سب کے سب خداوند اپنے خدا کے سامنے کھڑے ہو تاکہ تُو خداوند اپنے خدا کے اہد میں جسے وہ تیرے ساتھ آج باندھتا اور اس کی قسم میں جسے وہ آج تجھ سے کھاتا ہے شامل ہو اور وہ تجھ کو آج کے دن اپنی قوم قرار دے اور وہ تیرا خدا ہو جیسی اس نے تیرے باپ دادا ابراہام اور ازہاک اور یاکوب سے قسم کھائی اور میں اس اہد اور قسم میں فقت تم ہی کو نہیں پر اس کو بھی جو آج کے دن خداوند ہمارے خدا کے حضور یہاں ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور اس کو بھی جو آج کے دن یہاں ہمارے ساتھ نہیں ان میں شامل کرتا ہوں تم خود جانتے ہو کہ ملک مصر میں ہم کیسے رہے اور کیوں کر ان قوموں کے بیچ سے ہو کر آئے جن کے درمیان سے تم گزرے اور تم نے خود ان کی مکرو چیزیں اور لکڑی اور پتھر اور چاندی اور سونے کی مورتیں دیکھیں جو ان کے ہاں تھی سو ایسا نہ ہو کہ تم میں کوئی مرد یا عورت یا خاندان یا قبیلہ ایسا ہو جس کا دل آج کے دن خداوند ہمارے خدا سے برگشتہ ہو اور وہ جا کر ان قوموں کے دیوتاؤں کی پرستش کرے یا ایسا نہ ہو کہ تم میں کوئی ایسی جڑ ہو جو اندرین اور ناغدونا پیدا کرے اور ایسا آدمی لانت کی یہ باتیں سن کر دل ہی دل میں اپنے کو مبارک بات دے اور کہے کہ خواہ میں کیسا ہی ہٹی ہو کر تر کے ساتھ خشک کو فنا کر ڈالوں تو بھی میرے لیے سلامتی ہے پر خداوند اسے معاف نہیں کرے گا بلکہ اس وقت خداوند کا کہر اور اس کی غیرت اس آدمی پر بریختہ ہوگی اور سب لانتیں جو اس کتاب میں لکھی ہیں اس پر پڑیں گی اور خداوند اس کے نام کو صفائے روزگار سے مٹا دے گا اور خداوند اس اہد کی ان سب لانتوں کے مطابق جو اس شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں اسے اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے بری سزا کے لیے جدا کرے گا اور آنے والی پشتوں میں تمہاری نسل کے لوگ جو تمہارے بعد پیدا ہوں گے اور پردیسی بھی جو دور کے ملک سے آئیں گے جب وہ اس ملک کی بلاؤں اور خدا کی لگائی ہوئی بیماریوں کو دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ سارا ملک گویا گندھک اور نمک بنا پڑا ہے اور ایسا جل گیا ہے کہ اس میں نہ تو کچھ بویا جاتا نہ پیدا ہوتا اور نہ کسی قسم کی گھاس اگتی ہے اور وہ صدوم اور امورہ اور ادمہ اور زبیم کی طرح اجڑ گیا جن کو خداوند نے اپنے غزب اور کہر میں تباہ کا ڈالا تب وہ بلکہ سب قومیں پوچھیں گی کہ خداوند نے اس ملک سے ایسا کیوں کیا اور ایسے بڑے کہر کے بھڑکنے کا سبب کیا ہے اس وقت لوگ جواب دیں گے کہ خداوند ان کے باپ دادا کے خدا نے جو اہد ان کے ساتھ ان کو ملک مصر سے نکالتے وقت باندھا تھا اسے ان لوگوں نے چھوڑ دیا اور جا کر اور معبودوں کی عبادت کی اور پرستش کی جن سے وہ واقف نہ تھے اور جن کو خداوند نے ان کو دیا بھی نہ تھا اس لیے اس کتاب کی لکھی ہوئی سب لانتوں کو اس ملک پر نازل کرنے کے لیے خداوند کا غزب اس پر بھڑکا اور خداوند نے کہر اور غصہ اور بڑے غزب میں ان کو ان کے ملک سے اکھار کر دوسرے ملک میں پھینکا جیسا آج کے دن ظاہر ہے غیب کا مالک تو خداوند ہمارا خدا ہی ہے پر جو باتیں ظاہر کی گئی ہیں وہ ہمیشہ تک ہمارے اور ہماری اولاد کے لیے ہیں تاکہ ہم اس شریعت کی سب باتوں پر عمل کریں